شروع میں تاقیبات کی شروع میں ایک روایت نقل کی ہے شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ نے جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر اٹھ کے نکل جاتا ہے مسجد سے یا اپنا مسلحہ چھوڑ دیتا ہے اور اس دعا سے خالی یا تاقیبات سے خالی نماز کو فرشتے لے کے جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے اس کو مسترد کر دیتا ہے ریجڈ کر دیتا ہے میرے بندے سے کہو کہ تو اگر مجھ سے بے نیاز ہے تو میرا محتاج نہیں ہے میں بطریق اولا تجھ سے بے نیاز ہوں میں تیرا محتاج نہیں ہوں ہر حالت میں بہت تاقید کی گئی ہے ہر حالت میں یعنی جو آدمی ہر لحاظ سے آسودہ حال ہے ہر لحاظ سے آسودہ حال ہے الحمدللہ وہ خود بھی اور سارا اہل خانہ مکمل طور پر صحت مند ہے ہر چیز نارمل ہے خود اپنے بھی اور باقی اہل خانہ کا بھی مالی اعتبار سے بھی آسودہ ہے برسر روزگار ہے ایک پرکشیش نوکری اس کو ملی ہوئی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے دنیا میں اللہ فرماتا ہے کہ ان حالات میں جب انسان ہر حالت میں خدا کو پکارے ہر حالت میں خدا کو پکارے ایسے آدمی کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ آزمائش کے شکار ہو جائے اور یہ جملہ پتہ نہیں میں نے کسی مجلس میں کہایا جملہ یہاں کہا ہے ہم جو ہے نا آپس میں جو پیشاور مانگنے والے ہوتے ہونا بکاری ان کو پسند نہیں کرتے کہتے ہیں پیشاور ہے اس کو جو ہے نہ وہ چھوڑ دو اس کی درخواست جو ہے نہ نہ لو اس کا یہ پیشاور ہے اللہ تعالیٰ پیشاور مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے جو ہر حالت میں صحت مند ہو تو بھی خدا کے بارے میں ہم گڑ گڑاتا ہے جب بیمار ہو تو بھی غریب ہو فقیر ہو تو بھی آسودہال ہو امیر ہو تو بھی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے مخل عبادہ مخ بھیجے کو کہتے ہیں بھیجے کو عبادت کی روح مغض یا کہیں کہ روح روان دعا ہے روح روان سلاح الانبیاء دعا انبیاء کا اصلحہ ہے انبیاء کا اصلحہ ہے یا بعد روایات میں سلاح المؤمن مؤمن کا اصلحہ ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ آدمی اس سے یعنی اصلحہ سے اور اس سے غیبی طاقت سے محروم ہو جائے محرومی کی دو صورتیں ہیں ایک ایک بندہ دعا ہی نہیں کرتا وہ جیسے بعض لوگ میں نے خود ایک دفعہ آج سے دس بارہ سال پہلے مسجد حرام کے باہر باب فہد ہے یا باب عبدالعزیز اس کے پاس میں نے دیکھا کہ وہ باہر سے حالت احرام میں کوئی دس پندرہ بندے آئے ہیں ایک جوان ہے اس سے اچھے خاصی داڑی رکھی ہوئی ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا کہا کہ نمات پڑھنی ہے تواف کرنا ہے دعا نہیں مانگنی بس دعا مانگے بغلیت نکل آؤ مسجد الحرام سے یہ ناپسندیدہ ہے خدا نے قرآن میں شدید مضمت کی ہے انہدمی کے جو خدا سے نہیں مانگتا جو خدا سے نہیں مانگتا ایک یہ ہے محرومی کی بندہ دعائی نہ مانگے دعائی نہ مانگے اوروں کو بھی تلقین کہہ رہے کہ دعا مت مانگو اور سلام پڑھو یا پھیرو اور مسجد سے نکل جاؤ دوسری محرومی یہ ہے کہ دعا مانگے لیکن دعا قبول نہ ہو اچھا یہ جملہ میر اور مومنین کا تو ہم ہر شب جمع دعائی کمیل میں پڑھتے ہیں اللہم اغفیلی الذنوب اللہ تحبس الدعا اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں خدا یا ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے دعا کرنے سے روکتے ہیں بعد گناہوں کے نتیجے میں بندہ سن خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے وہ ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کی قبولیت یا استیابت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں حب رکتے ہیں میری دعا CO رکتے ہیں یعنی قبول نہیں ہونے دیتے ہیں ان دعاوں کو بھی بخش دے جو مجھ دعا کرنے سے رکتے ہیں ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے ادھر آپ نے سربستہ طور پر یہ پڑا ہے ان گناہوں کو بخش دیں جو دعا سے روکتے ہیں یا دعا کی قبولیت کے راہ میں وہ ریکاورٹ بنتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی انسان کی کہ اس نعمت سے بندہ محروم ہو جائے انسان اگر اس میں شعور ہو ادراک ہو دعا سے محروم ہونا یا مانگی گئی دعاوں کا قبول نہ ہونا ایسا ہے جیسے کسی کو ایک بہت ہی بڑی پرکشش ملازمت سے اس کو برخواست کر دیا جائے اس کو نوکری سے نکال دیا جائے معطل کر دیا جائے یا اس کے نوکری کو ختم کر دیا ہے جس کو آپ ٹرمنٹ کر کہتے ہیں نوکری سے نکال دیا جائے اس سے کم سزا نہیں ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جانے کی توفیق صلب ہو یا مانگی گئی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو امیر الممنین نے دعا کمیل میں سربستہ طور فر فرمایا ہے اللہم اغفر لیدونو بلیتی تحبیس الدعا امام زین العابدین نے غالباً یہ منلا یحضر الفقی کی روایت ہے گن کے بتایا ہے ساتھ یا آٹھ گناہوں کا نام لیا ہے امام سجاد نے جو ہماری دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیتے اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر جو ہے نا وہ موجود نظر آئیں گے اکثریت میں یہ موجود نظر آئیں گے آخر میں دو ہیں دونوں کو ملا کے ایک سمجھیں تو ساتھ ریکاوٹیں ہیں ان کو الگ الگ نمبر شمار دیں تو پھر آٹھ گناہوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ کچھ روحانی بیماریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے لیں نمبر ایک سوئنیہ یہ معاشرہ کے اندر رائج لفظ ہے بدنیتی بدنیتی کسی کا خیرخواہ نہ ہونا بدنیتی میرا خیال میں اسی میں بدگمانی بھی آتی ہے کسی کے بعد میں نا کسی کی بدگمانی ایک آدمی روایات ہے احمل فعل اسی اخیق المؤمن السحا آپ کا برادر مؤمن بظاہر اگر ایک ناجائز کام کر رہا ہے بظاہر اس کی اس کے لئے جواز تلاش کرو جواز تلاش کرو محمل یعنی جائز صورت جائز صورت یہاں تک غالباً میں نے جمعہ کے خطبے میں میں عرض کیا تھا مو سے شراب کی بدبو آئے تو کہو کی ہو سکتا ہے بھائیہ وہ مو میں اس سے اس کو گرایا ہو وہ گرا دیا ہو زبردستی اس کے مو میں جو ہے نا وہ کسی نے گرا دیا ہو یعنی یہاں تک معاملہ پہنچنے کے بعد بھی اس عمل کے لئے جواز تلاش کرنی کی جو ہے نا وہ ستر کہتے ہیں ستر جواز جو ہے نا وہ تلاش کی جا سکتے ہیں کسی کے ظاہری عمل کو ٹیبل پر سامنے سرخ رنگ کا مائع ہاں یا جو ہے نا وہ لکوڈ پڑا ہوا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شراب کی جو ہے نا وہ کا گلاس اس نے رکھا ہوا ہے شربت روح افضا ہے یا بتا نہیں وہ وہ شیرین کیا ہے ہاں وہ اس کو بھی محمول کر سکتے ہیں بدنیتی کسی کے بارے میں بھورا گسوء نییہ کسی کے بارے میں بدنیتی یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا سورہ حجرات کی آیت میں نے گزر سے جمعہ میں پوری پڑی تھی آپ کے خدمت میں یا ایوہ الذین آمنوا سورہ حجرات سورہ حجرات میں چونکہ بہت سارے اخلاقی صفات کو صفات رضیلہ کو ناپسندد صفات کو بیان کیا ہے اس لئے ہمارے بعد علماء کرام نے مستقل طور پر سورہ حجرات کی الگ سے تفسیر لکھی ہے جہاں تیسے پاروں کی تفسیر لکھی ہے علماء کرام نے مفسیر ایزام نے وہاں سورہ حجرات کی الگ سے تفسیر لکھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن ان بعد الظن اثمن ہو سکتا ہے ایک آپ نے گمان کیا ہے وہ سچ ثابت ہو سچ ثابت ہو لیکن آپ کو گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض وقت بے اختیار ایک خیال آ جاتا ہے کسی کے عمل کے بارے میں یا کھول کے بارے میں بے اختیار اس کا آ جانا دل و دماغ میں یہ یہ غیر اختیاری ہے یہ قابل محاصبہ نہیں ہے قابل محاصبہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو اس کو پر آثار مترتب کر دیں زبان سے اظہار کریں یا کام ایسا کریں کہ جسے یہ ظاہر ہو کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اس نے وہ غلط کام کیا ہے اس سے اس سے روکا گیا ہے اس سے روکا گیا ہے ورنہ ہو سکتا ہے وہ حسد ایک باتنی خباست ہے کسی کو دیکھا کہ اس نے نمبر زیادہ لیے ہیں کسی کا کاروبار سے ہی چل رہا ہے کسی کو اچھی نوکری ملی ہے دل ہے دل میں بندے کے خیال آئے کہ یہ یہ جو ہے اس کے پاس کمال ہے دولت ہے یہ یہ میرے پاس آ جائے اور یہ محروم ہو جائے یہ یہ اس کو حسد کہتے ہیں اس کے مقابلے میں غیبتہ عربی میں غین طوین اور بے غیبتہ رشک رشک فارسی والے اسی حسد کو رشک کہتے ہیں لیکن ہم اردو میں رشک جس کو عربی میں غیبتہ بھی کہتے ہیں تنافس بھی کہتے ہیں یعنی یہ تمنہ کرنا کہ جو کمال اس کے پاس ہے جو مال دولت اس کے پاس ہے جس طرح کی نوکری اس کے پاس ہے جتنا سیات مند یہ ہے خدا مجھے بھی سیات مند بنا دے مجھے بھی اتنے نمبر لینے کی توفیق عطا فرمائے یہ قابل تعریف ہے فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ رشک کرو دوسروں میں اگر آپ کو کمال نظر آتا ہے رشک کرو تمنہ کرو کہ یہ کمال میرے اندر بھی آئے اور اس کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور وہ وہ محنت کرو خیال پیدا ہو جانا یہ قابل محاسبہ نہیں ہے اس کے اوپر آثار کو مترتب کرنا یہ قابل گرفت اور محاسبہ اور مواخذہ عمل ہوتا ہے سو دنیا اسی طرح تقریباً ملتے جلتے ہیں خبص سریرہ باطنی خباست باطنی خباست غیر محسوس روحانی بیماریاں ہیں محسوس آقم الاخوان نفاق یعنی منافقت دو قسم کی ہوتی ہے ایک عقائد میں منافقت ہے عقائد میں جو منافقت ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے وہ پورا سورہ منافقین نازل فرمایا ہے فرمایا منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ کیا مطلب ہے یعنی یہ نفاق کی علامت یہ بتائی ہے اسی اسی سورہ منافقین ہے دل سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی کہتے تو ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن اندر سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے بدترین ہے نا جو منافق ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلا جو جو ہے نا وہ فلور ہے پتہ نہیں کئی فلور پر مشتمل جو ہے نا وہ بیسمنٹ ہوگا جہنم وہ اس میں منافقین جائے گے کفار سے بھی بدتر ہے منافقین ایک وہ ہے ایک منافقت ہوتی ہے جو عام لوگوں میں اچھے خاصے مسلمانوں میں اچھے خاصے مومنین میں بھی ہو سکتا ہے یہ عملی منافقت پیدا ہوتی ہو عملی منافقت یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے آکے آپ کی تعریف کرتا ہے پیٹ پیچھے دوسرے کے سامنے آپ کی وہ برائی کرتا ہے یہ یہ منافقت ہے یہ منافقت ہے جو آدمی یہ حرکتیں کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس قسم کی منافقت کے بارے میں محصوم نے فرمایا ہے جو باواد بلند محمد اور آل محمد تسلوات بھیجتا ہے منافقت اس سے دور ہو جاتی ہے اچھا یہ اپنے پر ادروں کے ساتھ منافقان رویہ رکھنا منافقان رویہ رکھنا منافقان رویہ رکھنا زبان سے کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ یہ عملی منافقت ہے ایک منافقت وہ ہے جو ہنم جائیں گے اور اندر سے رسول خدا کو نہیں مانتے لیکن زبانی زبانی کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اچھا چوتھا یہ بھی بہت خطرناک ہے ترکت تصدیق بالعجابہ یعنی جن کاموں کی وجہ سے یعنی جن خیالات کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک یہ ہے آپ کو اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین نہ ہو اس کے نتیجے میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی معصوم کا فرمان ہے یوں دعا کرو جیسے تمہیں یقین ہو کہ قبولیت میرے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے قبولیت میرے گھر کے دروازے پر ترکت تصدیق بالعجابہ یعنی اجابت دعا کی تصدیق کو ترک کریں یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی دعا کے یقین ایسے فارملیٹی دوسروں سے کہہ دیا دعاوں میں یاد رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے لسانی جیسے کہتے ہیں ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور تاخیر السلاة المفروضات حتی تذہب اوقاتها یہ پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں نا ان کو اپنے مقرر وقت میں نہ پڑنا ان کو ترک کرنا ان میں تاخیر کرنا یہاں تک کی صبحوں کی نماز نہ پڑے اور سرج نکل آئے زہرین کی نماز نہ پڑے ادھر مغرب کی آزان ہو جائے مغربیں نہ پڑے اور آدھی رات ہو جائے ایسے آدمی بھی جتنے بھی مسجد میں بیٹھ کے تاریخی شب میں گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا جو نماز کو قضا کرتا ہے تاخیر السلاوات المفروضات ان اوقاتها یا حتی تذہب اوقاتها یہاں تک اس کا وقت نکل جائے وہ نماز نہ پڑے اور چھٹا جن جن آمال کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک نیکی لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور صدقہ دینا صدقہ اور نیکی کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنے کی جو کوشش نہیں کرتا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا ترک تقرب الاللہ بالبر وصدقہ صدقہ اور نیکی بری پروری کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنے کا جو عمل ہے اس کو ترک کرے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا اور آخری کہیں یا دو کہیں ان کو ایک بھی کہہ سکتے ہیں ہم دو بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات علاقوں میں نا یہ ملک ملک یا شہر شہر یا ذلہ ذلہ کا کلچر ہوتا ہے میں ایک پنجاب کے ایک شہر میں رہا ہوں یعنی عام عام جو دوستانہ گفتگو ہوتی ہے اس میں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی گالی عام ہے پوپی کی گالی بھی دیتے ہیں پوپی کی گالی جو دیتے ہیں ترک البدا ترک البدا استعمال البدا والفحش بالقول بےہودہ گفتگو کرنا بےہودہ گفتگو یہ بات چینلوں پر یہ بات مولیویوں کو دیکھتا ہوں بےہودہ گفتگو یہ یعنی ناشائشتہ قسم کی چیزوں کا نام لینا یہ اشارت کی نائے میں ہیں دیکھیں نا اللہ تعالی نے یہ جو بہت معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لئے میں مثال دینے پر مجبور ہوں پاکھانا کو عربی میں غائت کہتے ہیں ڈکشینری میں اگر آپ جائیں گے تو غائت کا معنی پاکھانا نہیں ہے یعنی دھلوان جگہ ہے دھلوان جگہ چونکہ عام طور پر بندہ رفع حاجت کے لئے جا جا کسی ٹیلے کے اوپر جا کے نہیں کرتا جہاں سب لوگوں کی نظر آ جائے کسی نشیبی جگہ کے بے جا کے کرتا ہے جہاں کسی کو وہ بندہ نظر نہ آئے لہذا وہ انسان جو رفع حاجت کرتا ہے اور انسانی جسم سے وہ جو ہے نا وہ ایک فالتو چیز کے طور پر باہر نکل جاتی ہے اس کا وہ نام رکھا ہے جو نام نشیبی جگہ کا ہے اللہ تعالی نے یعنی اس نجیس چیز کا نام نہیں لیا ہے نجیس چیز کا نام نہیں لیا ہے وہ بھی بہت سارے اس طرح جسم کے جو نازک حصے ہیں ان کی اشاری کی نائیو میں جو ہے نا وہ سمجھانا جمجھانا ہوتا ہے نام لینا یہ فوشگوئی کے زمرے میں آتا ہے بضا یا اگالی گلوچ جو آدمی اپنے معمولات زندگی میں اگالی گلوچ دیتا ہے فوشگوئی کرتا ہے جی آپ کو پتا ہے اس مقدس جگہ پر ہم ان کی مثالیں بھی نہیں دے سکتے ہیں یہ اگر استعمال البضا اور والفوش بالقول ان دونوں کو ایک مانتے ہیں تو یہ سات رکاوٹیں بنتی ہیں دو مانتے ہیں تو آٹھ رکاوٹیں ہیں یہ خرابیاں جس کے اندر پیدا ہوں وہ انتہائی بڑا بدنصیب آدمی ہے اور دعا جیسی نعمت کی برکتوں اور اس کے سمرات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں مانوی بیماریاں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے اگر کوئی مرتلا ہے تو ان کا مؤثر علاج کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں